جنابی سپیکر اگر آپ سیندک کی پس منظر کو دیکھیں تو یہ پس منظر جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی فائیو سیونٹی فور سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ وفاقی ایک کمپنی بنی ریسورس ڈیولومنٹ کارپریشن کے نام پہ پھر بعد میں سیندک میٹل لیمیٹڈ کے نام پہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی اور اس وقت انیس سو پچھتر کو گورنمنٹ اور بلوچستان نے کوئی بارہ سو تین تیس اکڑ ایس ایم ایل کو لیز پہ دیے پھر بعد میں یہ لیز دوہزار پانچ کو دوبارہ تیس سال کے لیے دیا گیا جو دوہزار پچیس کو ختم ہونا ہے جنابی سپیکر اب کنفیوزن یہاں پہ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ اور بلوچستان نے اب اس ایم ایل نے دوہزار دو کو چائنیز ایک کمپنی ہے میٹل ایم سی سی ان کے ساتھ کوئی ففٹی ففٹی پرسنٹ پہ ایگریمنٹ کیا دس سال کے لیے جو ان کا آپسی دو کمپنیوں کے درمیان کو ایگریمنٹ تھا اب جو گورنمنٹ کے پاس جو کمپنی آئی ہے بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نیچرل ریسورسز وہ شروع دن سے ہی پرونشل سبجکت تھیں جو اٹھارویں ترمیم میں جو آرٹیکل ون سیونٹی ٹو اس میں صرف آئل انڈ گیس کو جو ہیں وہ ففٹی ففٹی پرسنٹ کیا گیا اس میں نیچرل گیس نیچرل جو ہے ریسورسز نہیں آتے اب اس میں انہوں نے یہ کہا گورنمنٹ سے یہ پوچھا کہ جو ان کا جو ساؤت اور نورت اور باڈیز تھے وہ بیسیکلی اگزاسٹ ہو گئے ہیں اب وہ جو ہیں ایسٹ اور باڈی پہ ایکسپلوریشن کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے گورنمنٹ کی کنسنٹ کیا گورنمنٹ نے ان کو یہ کہا کہ چونکہ ہمارا اگریمنٹ دوزار پچیس کو ختم ہو رہا ہے یہ آپس کے دونوں کمپنیوں کے آپ کی اگریمنٹ ہے آپ اپنا معاملہ اپنے طور پر حل کریں اب آگاز لکھو کے بلوچستان کے بعد جو سیندک کو ایک پرسنٹیج وائز جو پروفٹ شیئرنگ پہلے پروفٹ شیئرنگ نہیں تھی اس پہ ترٹی پرسنٹ شیئر پروفٹ کا سیندک جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ گورنمنٹ اور بلوچستان کو دے جو چار عرب روپے انہوں نے ادا کر دیے پھر بعد میں کوئی ٹیکس کا ایشو آ گیا اور وہ کورٹ میں چلے گئے اور معاملہ جو ہے لیٹیکیشن میں گیا ابھی جو ہیں اسی میل نے یہ کمیٹمنٹ کیے گورنمنٹ اور بلوچستان کے ساتھ کہ جو ان کا پروفٹ ہے وہ جو ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے تو میری آپ کے توسط سے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں ان کو میں یہ باور کرانا چاہوں گا کہ حکومت نے کوئی اس طرح کی نہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے نہ کوئی انوصی دی ہے اور نہ ہی مستقبل میں کوئی اس طرح کی انوصی دینے کا ارادہ رکھتی ہے جناب سپیکر ہیلتھ کے حوالے سے جو جالی عدیت کے بارے میں یہاں پہ ہمارے کوچھ عراقین نے اظہار حیال کیا دوہزار انیس کو لے کے دوہزار بیس تک ڈرگ انسپیکشن ٹیم نے تقریباً کوئی چار آزار کے قریب ریڈز کیے ہیں جس میں ڈرگ کنٹرول بورڈ نے کافی کیسز کو جو ہیں ڈرگ کورٹ کو بیجایا اور ڈرگ کورٹ میں کوئی اٹھالیس کیسز کے قریب سب جیوریس ہیں اور دس کو سزائیں ہوئی ہیں تو یہ جو خبر اخبار میں آئی تھی کہ ڈرگ کے حوالے سے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور گورنمنٹ کو اچھی طرح پتا ہے ہیل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جلنٹ ہے اور انسپیکشن ٹیمز جو ہیں وہ بروقت چاپے مار رہی ہیں دیکھ رہی ہیں اور جو جالی عدویات کہیں سے بھی ان کو نظر آ جاتی ہے یا کئی سے شکایت ملتی ہے تو از خود جو ہے وہ کاروائی کرتے ہیں اور اسی کاروائی تقریباً کوئی چار ہزار کے قریب جو ہے ہم انہوں نے ریڈز کر دیئے اسی اصنا میں تو اس میں میں آپ جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں ان کو میں باور کرانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ویجلنٹ ہے اور اس لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے لوگوں کی صحت کے حوالے سے کسی طرح کی بھی جو ہے کوئی کمزوری نہیں بڑھتی جائے لی